ہلو نمش خان ویڈیو میری آواز 2.1 تو اس شام کے ساتھ بج گئے ہیں اور وقت ہو چلا ہے آج کی کہانی کا اب میں آج آپ کو کہانی سنانے کی استثیح میں نہیں ہوں شاید مجھ سے آج کوئی کہانی سنائی نہیں جائے گی پر میں آپ سے بات ضرور کروں گا اور کچھ چیزیں آپ سے پوچھوں گا ضرور آپ اس سماج کا حصہ ہیں آپ کو یہ چیز بتانی پڑے گی آپ کو بولنا پڑے گا آپ کو کچھ کرنا پڑے گا آج دو بچیوں کا جنم دن ہے اور ان میں سے ایک بچی نے میرے پاس میں میسج بھیجا ہے آپ لوگوں کے لئے اپنے دسوے جنم دن پر اس نے آپ سے کچھ مانگا ہے اس سماج سے کچھ مانگا ہے آپ کو اسے دینا پڑے گا وہ اس سماج کا حصہ ہے وہ سماج اس سے چلنے والا ہے اور اس سے چل رہا ہے آپ کو اس کی بات کو سمجھنا پڑے گا آپ کو اس کی بات کو ماننا پڑے گا اور میں شکر اگزار ہوں ان دونوں بچیوں کا اور میں ان کو سمجھ نہیں آرہا میں انہیں کس طریقے سے آج بدھائی دوں ان کے جنم دن کی بچیاں جو میگہ ناغر اور کنیشکا شرما مجھے سمجھ نہیں آرہا میں انہیں کس پرکار بدھائی دوں کنیشکا نے اپنے 10th birthday پہ کچھ میسیج بھیج آئے آپ لوگوں کے لئے پہلے آپ اس کو سنگیے اس کے بعد میں میں جو آپ سے پوچھوں گا آپ اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا دریقے میں گوڑی Berlin گوڑی времени میں وقت میں ایم کنیشکا شرما جو کر ناع です میں dûنگیش کرنا اور میں آج آج ریڈیو میری آواز 2.0 کے ماغذیو سے اپنے پیارے بھارت واسیوں سے ایک ہی وش ماغنا چاہتی ہوں کی یدی آپ سبھی یتر ناریستو پوجینتے رمنتے دتر دیفتہ میں وشواش رکھتے ہیں تو قریپیا ہم سب بیٹلیوں کو اپنے سپنے پورے کرنے کے لیے سرکشت واداورن دے تاکہ ہر نرپیئر یا پریانکہ بینا کسی بھیا کے راشتر کی سیوہ پر سکے چھے ہیں سنتے رہی ریڈیو میری آواز 2.0 سنا آپ نے کیا مانگ رہی ہے وہ بچی آپ لوگوں سے اپنے دسوے جنم دن پر اس کی کیا مانگ ہے آپ نے سنی یہ ہر بچے کی اس کے جنم دن پر نہیں اس کے ہی مولک ادھکار ہے ہر لڑکی کا ایک مولک ادھکار ہے وہ انسان ہے اور اس جانور والے سماج میں جی رہی ہے آج میں شرمندہ ہوں آج انسانیت شرمندہ ہے اور شرمندہ ہے وہ جو اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں مجھے شرم آ رہی ہے اپنے آپ کو انسان کہتے ہوئے آپ کو بھی آنی چاہیے ہم سب ہی کو آنی چاہیے آج ایک دس سال کی بچی آپ سے اپنے جنم دن پر اپنے کو سرکشت رہنے کا ادھکار مانگ رہی ہے وہ ادھکار جو اس آجاد بھارت کے سمیدھان نے سبھی بچوں کو دیا ہے پر یہ کیسا سماج ہے کیا کیا اس کو ہمیں سماج کہنا چاہیے ہم سپریم اینیمالز بتایا جاتے ہیں پرکرتی کا سروسٹریشٹ رچنا جس میں سب ترے سوچنے سمجھنے ترک و ترک کرنے ایک دوسرے کی بھاوناوں کو سمجھنے جاننے پوری شکتی ہمیں پرکرتی نے دی ہے لیکن یہاں تو بچی کو پیٹ میں مار دیا جاتا ہے اور اگر وہ قسمت سے پیدا ہو گئی تو اس کا بچنا محال ہو جاتا ہے ایسی درندوں کی نگہوں سے ان کے تانوں سے اور اگر گلتی سے فس گئی تو ریپ کر کے مار کے جلا دی جاتی ہے شرم آنی چاہیے ہمیں اپنے آپ کو انسان کہتے ہوئے اگر ہم کسی لڑکی کو چھیڑ تاوہ دیکھ کر آواز نہ اٹھا سکے تو ہمیں شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے اس سرکار کو جو ہماری بچیوں کو سرکشت محال نہیں دے سکی شرم آنی چاہیے ان نیتاؤں کو جو ان بچیوں کو بتاتے ہیں کہ انہیں کیا پہننا چاہیے اور کہاں جانا چاہیے شرم آنی چاہیے پولیس ویبھاک کو اور پولیس ویبھاک کے انہیں ادھکاریوں کو جو ایڈوائزری جاری کرتے ہیں کہ بچیوں کے لیے کہ انہیں کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں کیا پہننا چاہیے اور کیا نہیں شرم آنی چاہیے کہ یہ لوگ آج بھی اپنی کورسی پہ بیٹھے ہیں میں شرمندہ ہوں کہ جس عورت کی وجہ سے ہمارا ستتو ہے ہم اس کو سرکشت کا دکار نہیں دے پا رہے ہیں ہاں میں شرمندہ ہوں اور آپ کو بھی ہونا چاہیے اس سے جاتے میں اور کچھ نہیں کہہ پاؤں گا سنت رہیے رڈیو میری عواز 2.0 میرے گھر آئی میرے گھر آئی ایک ننھی پری ایک ننھی پری چاہیے 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 چاہیے